آپ دیکھ رہے ہیں تناظر فرق سحیل گویندی کے ساتھ اسلام علیکم میں ہوں فرق سحیل گویندی ناظرین جماعت اسلامی پاکستان کی پرانی مذہبی سیاسی جماعت ہے مختلف ادوار میں اس کا مختلف روڑ رہا ہے اور کنسسٹنسی سے یہ پاکستان میں ایک اسلامی معاشر اسلامی انقلاب کی دائی ہے حال ہی میں اس کے چوتھے امیر منتخب ہوئے ہیں آج وہ ہمارے مہمان ہیں جناب منور حسن تو کرتے ہیں ان سے ایک گفتگو آسان علیکم منور صاحب کیسے ہیں آپ مبارک ہو آپ جماعت اسلامی کے امیر منتخب ہوئے یہ پاکستان کی بڑی ایک اہم جماعت ہے اور بڑا اہم منصب آپ کو ملا ہے بڑی نمازش مہربانی منور صاحب آپ کا جو سیاسی عملی زندگی کا آغاز تھا وہ طلبہ سیاست سے ہوا تھا اور آپ این ایس او میں تھے جی میں ایک بائن بازو کا دور تھا اور وہ عزیز الدین صاحب اس کے بڑے سرکردہ ہوتے تھے پروفیسر صاحب کیا ہوا اور آپ جماعت اسلامی کی طرف مائل ہوئے دیکھیں ہماری طالب علمی کا جو زمانہ تھا وہ فیل حقیقت نظریاتی کشم کشم کا دور تھا ادھر مغرب سے کیپٹلزم اور اس کی تہذیب کا دور تھا پہلے وہ نوبادیاتی دور سے گدر چکا تھا ادھر مشرق سے ابرنے والا کمینزم اور سوشلزم تھا اور دونوں مظاہر اس کے دعوے دار تھے کہ اس دنیا کو ورہول کریں اور ڈیلیور کریں تو طالب علمی کے ابتدائی دور سے ہی ہم نے تو ایک نظریاتی کارکن کی حیثیت سے بائن بازو کے کیونکہ ایوب خان کے دور میں تمام پارٹیوں پر پابندی لگ گئی تھی سیاسی جماعتیں بھی طلبہ تنظیمیں بھی سب کو انہوں نے غیر قانونی پراند تو اس غیر قانونی دور کے اندر جو لیفٹ کی مضبوط لعوی تھی اور کراچی میں بہت بڑی لعوی تھی اسٹوژنس میں لیبر میں دوسرے انہوں نے پھر ایک سیکرٹ سیل بنایا انڈرگراؤنڈ اورگنیزیشن کیونکہ اوور دو گراؤنڈ تو کام کی بنجائش نہیں تھی تو وہ جو انڈرگراؤنڈ سیل بنایا اس کا میں صدر تھا کراچی میں جیہا کراچی اس وقت انیس ایف جو تھی پورے ملک کی تنظیم کبھی بھی نہیں تھی یہ مختلف جگہ پر سندھ کے اندر کیونکہ سندھ تو تھا نہیں تو میں اس کو صدر رہا ہوں اور ہم جنمن آئیڈی لاؤگ تھے نظریاتی کارکن تھے اس عمر میں جتنا ہم سمجھ سکتے تھے کمنزم کو سوشلزم کو دوسری چیزوں کو اور میں ایک بات آپ سے ارز کروں کہ میرا خیال ہے کہ سٹریٹیجکلی کمنز اور سوشلسٹ لوگوں نے مسلم سوسائیٹیز میں سٹریٹیجکلی یہ بڑی غلطی کی کہ ان کا اوئر آل جو رول تھا وہ انٹی ریلیجن تھا جو پوسچر تھا ہانا کہ مسلم سوسائیٹیز میں لوگ بے عمل ہوتے ہیں بے نمازی ہوتے ہیں لیکن انٹی ریلیجن نہیں ہوتے مثلا دشمن نہیں ہوتے جو آدمی نماز کبھی بھی نہیں پڑھتا وہ نماز کو گالی نہیں دیتا بلکہ ٹھیک ہے تو اس انٹی ریلیجن ہونے بہت ساری چیزوں کو گڑمٹ کیا اور ہم نے بھی اپنے دور میں اس کو کوشش کی کہ ان کو اپنے ساتھ شامل کریں تو فرس پرسن میں نے خود جمعیت کے تین چار لوگوں سے اچھا کانٹیکٹ کیا ان کو ساتھ لے کر بھی آیا لیکن پھر ایک ایسے حساب ٹک رہا گئے کہ جو نظریاتی طور پر اپنے دانس میں اپنے دائرے میں بہت مضبوط تھے وہ اپنا لٹریچر مجھے پڑھاتے رہے میں اپنا لٹریچر ان کو پڑھاتا رہا لیکن ون فائن مارننگ آئی ریالائزد کہ وہ شاید کامیاب ہو گئے ہیں اچھا وہ کون تھے وہ جباد میں اسلامی جمعیت طلبہ کا سیکریٹری جنرل بھی رہے عاصف صدیقی ان کا نام اور ان کی پوری اخلاقیات اور اوورال جو کنڈکٹ کرنے کی چیزیں تھیں وہ بھی بہت متاثر کن تھیں بلکہ میں نے بعد تک بھی اس بات کو سیکھنے کی کوشش کی کہ انسان تو اخلاقیات کا نام ہے اچھے اخلاق کا انسان اچھا سمجھے جاتا ہے تو ان کے یہ جو رویہ تھے اس نے بہت زیادہ تو جماعیت سلامی میں بیسیک آپ نے کیا ایک اٹریکشن دیکھی پولیٹیکلی اس کی چونکہ یہ پولیٹیکل جماعت ہے بنیادی طور پر تو یہ ایک میرے نزدیک تو اب بھی یہ بنیادی طور پر ایک نظریاتی انقلابی اور اصولی جماعت ہے اور جب میں نے صحیح طریقے سے پہلی مرتبہ مولانا محدودی کو پڑھا ہے تو آئی وز اسٹنڈ آپ اس کا تصفر نہیں کر سکتے اس لئے میں نے تو ایک موسیقی کلب بھی میں چلا آتا تھا اور بہت بڑے پیمانے پر کالجز میں ہم فنکشنز کیا کرتے تھے موسیقی کلب چلایا تھا لیفٹ کی اس ارگنیزیشن کو پریزائیڈ کرتا تھا فلموں سے مجھے بہت تعلق تھا لیکن جب میں نے مولانا کی پہلی تقریر جنوینلی پڑھی تو میں کراچی میں رہی نہیں سکا میں کراچی چھو کر ایک گمنام علاقے کے اندر چلا گیا اور میں نے اس تحریر کو تین مہینے تک مسلسل سترہ مرتبہ پڑھا تو میں جانتے ہیں اور یہ فکر سوہار تھی کیسے میں موسیقی چھوڑ سکتا ہوں یہ تو چھوٹ نہیں سکتی فلم کیسے چھوڑے جی اور خود یہ جو لیفٹ کا پورا پیرا فرمیلیا ہے پورا ایک اس کا سہر تھا بلکل سہر تھا جو لیفٹ تھا وہ تو بہت بڑی چیز ساری ڈیبیٹس میں انہی کے لوگ ہوتے تھے سارے الیکشن میں ہماری لوگ ہوتے تھے لیکن بس وہ مولانا مہدودی کی اندر اس قدر آرگومنٹ ہے اور ریشنیل ہے اس قدر کمیٹمنٹ کے ساتھ بات پوری ہے کہ آدمی اس سے ہلے بغیر نہیں رہ سکتا اچھا مولانا مہدودی مرہوم نے جب جماعہ اسلامی کی بنیاد رکھی تو انہوں نے ایک اسلامی معاشرے اور اسلامی ریاست کی بات کی لیکن جماعہ اسلامی کا ایک طویل سفر ہے تقریباً آٹھ دہائیوں کا سفر ہے جماعہ اسلامی کیوں نہیں کامیاب ہو سکی اپنی اس فکر کو عملی جامعہ بنانے میں دیکھیں اس کے کئی پہلو ہیں بہت بڑی کامیابی کا جو پہلو ہے وہ تو یہ ہے کہ جب مولانا مہدودی نے اسی سال پہلے اس بات کو کہا تو سب کانٹیننٹ میں وہ ایک نحیف سی آواز تھی اور پوری دنیا کے اندر تو یہ کوئی آواز تھی ہی نہیں لیکن دیوبند کی آواز تو تھی نا ایک ان کا کانسپٹ یا تصور دین جو ہے وہ یہ اس طریقے کرنے ہی ہیں جس طرح مولانا مہدودی کا تھا استعمار کے تو خلاف ہیں استعمار کے وہ خلاف ہیں دیوبند والے سامراج کے دیوبند والے دونوں طرف ہیں اچھا یعنی مولانا شاہد علی تحانوی علام شبیر مرد عثمانی اس طرف تھے تو مولانا حسین مدنی رحمت اللہ علیہ و دوسری طرف تھے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر اس وقت جو اسلامی تحریکوں کا اور پھر بعد میں جہادی تحریکوں کا بڑے پیمانے پر غلغلا ہوا ہے مولانا مہدودی پلیڈ پائیویٹر رول ان کی تحریروں نے لوگوں کے ذہنوں کو بدلہ ہے سوچ اور فکر کو بدلہ ہے زندگی کے طرح اس لیے ایک تو یہ بہت بڑی ہے جو قابل لیکن دوسری بات آپ کی درست ہے ہم تو اس ملک کے اندر ایک فیوڈل سوسائٹی میں رہتے ہیں یہ جو جاگردارانہ نظام ہے یہ تو جمہوریت کو بھی شکست دے دیتا ہے بلکہ جمہوریت کو فتح کر لیتا ہے جمہوریت اس گھر کی باندھی قرار جیسے کہ ہو گیا ہے ہماری یعنی جب چاہیں اور فارور بلوگ بنائیں اور ادھر سے ادھر آ جائیں تو مالوہ مسلم علیہ نور بڑی پاپلر پارٹی ہے اور کل جو گزر گیا ہے تو مسلم علیہ قاب بڑی پاپلر پارٹی پاپلر تو نہیں سب جاگردار ہے جن کا کوئی اصول قائد تو ہم ابھی تک اس میں جنرمیلی اگر ملک کے اندر جو لینڈ ریفارمز ہوتی رہی اس حوالے سے جو فیض اگر اس پر عمل درامت ہوا ہوتا تو کسی نہ کسی طرح یہ فیوریل سسٹم جو تھا یہ اس کو زک پہنچتی کوئی زوف کا شکار ہوتا اب تو یہ اربن پاپولیشن میں بھی یہی لوگ رول کرتے ہیں ساری دنیا انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے اور الیکٹورل پالیٹکس کے ذریعے چینج کا جو بھی خواب ہے شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا جب تک کہ فیوریلزم سے نجات نہ پائی لیکن منور صاحب جو سکسٹیز اور سیونٹیز یا ارلی ففٹیز کا بھی اور لیٹ ففٹیز کا بھی سارا زمانہ ہے وہ دہائیاں آپ نے خود فرمایا کہ کامونیزم اور کیپیٹلزم کی بھی لڑائی تھی اور وہ سوشلزم کی کنٹینمنٹ کا بھی زمانہ تھا تو ایسا ہوا اور یہ ایک الزام ہے پوری دنیا میں آپ سمجھیں کہ جو اسلامی تحریکیں تھی وہ امریکہ کی طرف تھی دیکھیں یہ ایک چیز ہوتی ہے پروکسی جب آپ کسی ایک چیز کی شدت سے مخالفت کر رہے ہوں آرگومنٹ بھی دے رہے ہوں کش پکش بھی مول لے رہے ہوں تو دوسری کوئی اور چیز بھی اس کی مخالفت کر رہی ہو تو سمجھ جاتا ہے دونوں ایک ہم نے ہمیشہ یعنی منوں اور تنوں کے حساب سے لٹریچر سوشلزم کے بارے میں لکھا ہے تقریریں کی ہیں جھاگ اڑانے والی تقریریں بھی کی ہیں اور سمجھانے والی اور وہ جو ایک پوائنٹ میں نے پہلے ارس کیا کہ سوشلزم کے بارے میں یہ بات پوری دنیا میں زیادہ مشہور ہوئی کہ یہ مذہب دشمن ہے یہ بے خدا ایک نظریہ کا نام کیپیٹرزم یا مغربی تہذیب کو یہ ایڈوانٹیج اس کا مل گیا کہ اس نے یہ مشہور کیا کرسچینٹی کی وجہ سے کہ ہم جیسے خدا دوست ہیں یا خدا پر یقین رکھنے والے ہیں اس لیے وقتی طور پر لوگوں نے اس کو پیچھے رکھ دیا حالانکہ میرے نزدیک شاید مغرب کا تہذیبی اور سرمایہ داران نظام جو ہے وہ بہت سارے پہلووں سے سوشلزم کے مقابلے میں زیادہ خطرناک انسانیت کے لیے بھی اور بدرجہ اولا مسلمانوں کے لیے بھی اچھے دیکھیں جب انیس سو اسی کی دہائی آئی اور نور محمد ترکے کی قابل میں حکومت بنی آپ کی جماعت تھی جس نے سب سے پہلے زیادہ کے ساتھ کلیبریشن کی اور افغانستان میں جہاد کا ایک فیصلہ کیا اور اس کے بعد بریزنس کی پاکستان آئے جو ماسٹر مائنڈ تھے افغان جہاد کے اور انہوں نے کنفیشن کیا ہے کہ ہم نے پہلے پلان کیا تھا کہ ٹرپ کیا جائے سوویت یونین کو وہ وہاں آئے اور ہم ایک پروکسی وار کریں اور اس نے یہ تقریر کی کہ we are fighting against atheist and we are believer you Muslim مجاہدین we are together تو آپ کا تو ایک یہ strategy کے لیے آپ کی policy غلط ثابت ہوئی آہ اقل میں یہ ہے propaganda کی دنیا اور دنیا کا number one آدمی جب بات کرتا ہے George Bush بھی کرتا ہے تو سچا نظر آتا ہے سب سے بڑا جھوٹا لیکن تاریخ تو اپنا فیصلہ دیتی ہے نا تاریخ نے تو فیصلہ دیا کہ عراق کے اندر weapons of mass destruction نہیں تھے تو تاریخ نے فیصلہ دیا لیکن Bush کو تو جھوٹا لوگ نہیں کہتے نا سوائے اس صحافی کے جس نے جھوٹا مارا اس کو تو اس لیے یہ تو disinformation کی اور negative propaganda کی دنیا ہے actually صورتحال یہ ہے کہ جس وقت روس کی فوجیں افغانستان کے اندر آ گئیں تو یہ جتنے مجاہدین کے نام آپ جانتے ہیں قلبدین حکمتیار اور پروفیسر ربانی اور سیاہ وغیرہ یہ سب اعتقاف میں چلے گئے کئی ہفتوں تک اعتقاف پہ رہے ہیں یہ سوچنے کے لیے ہمیں اب کیا کرنا چاہیے جب یہ اس اعتقاف سے نکلے ہیں تو اس رائے کے ساتھ نکلے ہیں مشتقہ فیصلہ تھا ان کا اعتقاف کا نہیں اعتقاف کا بھی اس وقت اس وقت اتھے بھی سارے ایک ہی اور جہاد کا فیصلہ بھی متفقہ فیصلہ تھا ان کا اس میں امریکیوں کا فیصلہ ہی تھا جہاد کا فیصلہ دھائی سال تک درے کے بنے ہوئے ہتھیاروں سے انہوں نے جہاد کیا ہے کوئی امریکہ نہیں تھا اس وقت ترکئی کے خلاف جی بلکل دھائی سال تک جب دنیا بھر نے دیکھا کہ روس کے قدم طول اور کھڑا رہے ہیں اور یہ نہتے اور بے سر و سامان لوگ جو ہیں یہ کچھ کر دکھانے کے صلاحیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں اس کے بعد امریکہ اور زیادہ اللہ اور سارے لوگ آئے ہیں وہ نظر آنے بعد میں شروع ہوئے ہیں ہاں مطلب نہیں انہوں نے دھائی سال تک تو کچھ نہیں تھا ان کے پاس یہ تو وہ تاریخ ہے جو حبارات میں بھی درج ہے یعنی چھپیوی موجود ہے تو اس لیے نفع بخص کاروبار کی شیر تو مارکٹ میں بہت اوپر ہو جاتے ہیں تو اس نفع بخص جہاد کے شیر جب بڑھیں تو پھر تو سعودی عرب بھی آیا اور تو بھی آیا اور میں بھی آیا سب آگئے ہیں اس میں لیکن ادر وائز یہ ان کا جذبہ جہاد تھا اور ایک بار پھر گویا مسلمانوں کو پوری دنیا میں یہ میسج ملا کہ جذبہ جہاد لیکن آپ کا یہ جذبہ جہاد تو درست کہا جا سکتا ہے کسی حد تک لیکن آپ نے کلیبریشن کی اس وقت کی امپیرلیسٹ پاور کی جس نے سارا بیلنس آف پاور دنیا کا توڑ دیا دیکھئے ویسے تو دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے اب بھی اگر اس وقت چاہنا اور روس طالبان کی مدد کریں تو طالبان اس کو مدد کو فوراً قبول کریں امریکہ کے مقابلے یعنی دشمن کا دشمن جو اگر ایران پورے طریقے سے مدد کرے تو سوویت یونین پاکستان کا دشمن تھا سوویت یونین ہمارے نظریہ کے دشمن تھا اور امریکہ نہیں تھا میں نے ارس کیا کہ امریکہ ہماری مدد کر رہا تھا سوویت یونین کی مقابلے میں اسیئے تو یہ کر رہا تھا اسی لیے یہ بات ایک بار پھر لوگوں کو سمجھ میں آگئی کہ جذبہ جہاد اور شوق شہادت کا مقابلہ کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی کی اجازات نہیں کر سکتی کیونکہ دھائی سال تک تو نہ ہیتے لوگ تھے اس کے بعد بھی اگر صرف ایک بات مجھے ہاں پرس کرنے کی جاہت دے کہ ان کے جو وہ جو امریکن وہ لے کر آئے تھے مزائل فائر کر رہا سٹنگر مزائل تو ان کے پاس تو اس کا وہ نہیں تھا بیس جس سے وہ فائر ہوتے ہیں سب کچھ کیا انہوں نے لیکن ان لوگوں نے تو کندوں پر رکھ مزائل فائر کیا جائے یہ تو استعمال ہوئے نا ان کے ہاتھوں پر امریکہ کے اپنے کاؤس کے لیے ہوئے کاؤس میں کامیاب ہوئے یہ کاؤس میں تو روس کو تو نفس روس کو شکست ہوئی جاؤگری بلکہ اس کے نظر یہ کوئی شکست ہوئی پور پولین نے کانٹرڈکشن سے ٹوٹا جو اندرونی تضادہ یہ تو تجزیہ ہے نا لیکن جنگ تو ہوئی ہے نا اس کی فوجیں واپس تو گئی ہیں تو اگر وہ گئی ہیں تو اپنے کانٹرڈکشن تو اس کے from the day one موجود تھے اس میں تو کوئی کمی قصر نہیں تھی اگر مشرقی جرمنی اور پولین تک سے اس کے سوشلزم کی بساعت لپڑ گئی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں انٹرنل کانٹرڈکشن تو ہمیشہ ہوئی کرتے ہیں لیکن تنہا وہ شکست اور ریخ سے دو چار نہیں کرتے تاکہ کوئی اور بڑا دشمن بھی سامنے ہو تو اس لحاظ سے تو کامی آئے البتہ جو ناکامی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ساری فورسز الگ الگ تھی اور زیاء الحق کو بھی یہ سوٹ کرتا تھا کہ یہ سپلنٹر گروپس رہیں یہ یونیفائیڈ اور جہاد بھی بابرکت نہیں ہو سکتا جب تک کہ ایک شخص کی کمان میں نہ ہو لیکن زیاء الحق نے تو خود کہا جب جنیوہ ایکارڈ ہوا کہ ہم نے کوئلوں کی دلالی کی افغانستان ہم تو سمجھتے ہیں کہ جو مجاہدین نے کیا وہ انپیرلڈ ہے اسی کے نتیجے میں کشمیر کی تحریک آزادی جو ہے وہ جہاد کی طرف گئی اسی جہاد کے نتیجے اس لیے کہ جہاد کا چراغ مزید چراغ جلاتا ہے اور اندھیلوں کا مقابلہ اجالوں سے کرتا ہے یہ جہاد جو ہوتا ہے یہ پرائیوٹ سیکٹر پہ ہوتا ہے یا سٹیٹ سیکٹر پہ ہوتا ہے آپ نے بہت اچھی بات شروع کر دی ایک ذہن میں میری بات آپ کو جاند ہے بمبائی ایٹیکس کے بعد ہمارے صدر صاحب نے نون سٹیٹ ایکٹر کی اسطلاح استعمال نہیں اسطلاحیں آرہی ہیں آج کل وقت یہ جو پرائیوٹ سیکٹر کی اسطلاح ہے بچاری تو ہاتھ باندھ کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی بہت پیشے نون سٹیٹ ایکٹر کی اسطلاح میں زیادہ بہت سکتے ہیں اگر اسٹیٹ ایکٹر نہ کرے تو نون سٹیٹ ایکٹرز ایکٹیو ہو جاتے ہیں اگر اسٹیٹ کا معاملہ یہ وہ حسین آرون صاحب ہمارے نمائندے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں چلا ہمارے خلاف وہ ریزولوشن پاس ہوئے دورانی صاحب کو وزیراعظم نے نکال دیا کہ وہ اجملکہ صاحب کی یہ اسٹیٹ ایکٹرز ہیں تو جب اسٹیٹ ایکٹرز کا رویہ یہ بن جائے تو نون سٹیٹ ایکٹرز جو ہیلتھ کی اسکی میں لے کر آتے ہیں ایڈیوکیشن کی اسکی میں لائن آرڈر کبھی یہی ہے نا اسٹیٹ تو نہیں دیتی نا آپ اپنا گاڑ رکھیں اپنے کاروبار کی حفاظت کے لیے گھر کی حفاظت کے لیے گاڑی کی جب سارا کام آپ کو خود ہی کرنا ہے تو پھر جہاد کے بارے میں سوال کیوں کرتے ہیں جہاد بھی پھر نون سٹیٹ ایکٹرز کرتے ہیں فقی سوال ضرور ہے لیکن یہ فقی سوال تو فقہ کو کرنے دی ہے نا لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو جو بھی جہاد ہوا جو غزوات ہوئے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے ہوئے جی ہاں اور لوگوں کے جان مال عزت آبرو بھی آپ نے اس کا تحفظ دیا اور وہ دیفنسیو تھے غزوات جتنے تھے تو جب نون سٹیٹ ایکٹرز سارے کام کرتے ہیں تو لوگ سوال یہ پوچھتے ہیں کہ جہاد کون جو لوگ ظلم کی داستان رقم کریں وہ تو جہاد کا اعلان نہیں کریں جو بھارت کا کیس پلیٹ کریں ہماری سوسائیٹی کے اندر اور ہر سری لنکنز پر حملہ ہو جائے مناوہ کا واقعہ ہو جائے فورا ہماری پریس کانٹرس ہی ہوتی ہے کہ بھارت کو کسی طریقے سے بیل آؤ جائے لیکن جہاد اپنی سوسائیٹی کے اندر بھی ہوتا ہے یہ ری ایکشن ہے ایکشن کا لیکن تشدد پر دیکھیں جب آپ ایکشن پر بات نہیں کریں گے تو ری ایکشن تو سو قسم کے ہوئے جس طرح سے سیدھی لکیر ایک ہوتی ہے منہنی لکیریں تو سو ہو سکتی جس طرح صحت ایک ہے عدم صحت یہ بیماری سو ہیں تو جو ری ایکشن ہیں وہ اس کا تو ایک پوری چین ہوتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے ایکشن کو درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اگر ایکشن درست ہوگا تو ری ایکشن غلط نہیں ہو اچھا مانور صاحب افغان جہاد کے بعد پاکستان میں جو دو رجحانات آئے منفی قسم کے ایک ڈرگز کا اور ایک وائلنس کا یہ تو ایک تیش شدہ بات ہے یہ تو پرپیگنڈا نہیں ہے کہ اس کے بعد پوری سوسائیٹی میں آمز آم ہو گئے ہیں تو یہ اس کا فال آؤٹ نہیں ہے سارا سوسائیٹی میں دیکھیں اپنی حکومت کی نہ اہلی بیبسی غیر نمائندگی کہ یہ سارے اثرات ہیں اگر ملک کے اندر کوئی جنون حکومت ہو ریپرزنٹیٹیو حکومت ہو اور وہ لائن آرڈر مینٹین کرے تو نہ کوئی منشیات ہو سکتے آخر افغانستان میں منشیات ختم ہو گئے تھے نا اچھی حکومت لیکن زیاءالحق کی حکومت تو جنون نہیں تھی اور آپ نے اس کو سپورٹ کیا اور پرائیوٹ سیکٹر پہ آپ نے جہاد کیا نہیں ہم نے کبھی سپورٹ کیا آرمی نے جہاد نہیں کیا افغانستان کے خلاف وہی میں نے ارس کیا نا کہ اس ملک کے اندر جباعت اسلامی نے کبھی زیاءالحق کی حکومت کو سپورٹ ان کی کیابنٹ میں کے پی اینے کے شکل میں اس کو پی اینے کہیں نا آپ رکلتے ہیں پی اینے کہیں ہم ایک بٹا نو تھے نا آپ بھی تو سوال پی اینے کرے نا بھر ہاں جی پی اینے میں نے جس کے صدر جو تھے مفتی محمود صاحب تھے جس کے سینئر نائب صدر جو تھے وہ نوحظہ نصر اللہ بابا جمہوریت تھے اس لی بابا جمہوریت نے یہ حقائق ہیں تاریخ کے ہاں مطلب یہ اور جب وہ گئے ہیں تو انہوں نے یہ بتایا پبلک کو کہ ہم کیوں جا رہے ہیں مفتی صاحب اور نوحظہ صاحب نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ ہم زیاءالحق سے الیکشن کی تاریخ لینے اور اس کا اعلان کرانے کے لیے شامل ہو رہے ہیں جس دن اس تاریخ کا اعلان ہوگا ہم باہر آ جائے گا اور یہ ہی ہوا لیکن جب بھٹو صاحب کو پھانسی ہو اس کے بعد اب واپس آئے واپس الیکشن کا اعلان تو کوئی نہ ہوا نہ الیکشن ہوئے جب اس نے نومبر سیونٹی نائن کی تاریخ کا اعلان کیا اس کے دو دن بعد پوری پی اے نے کابینہ سے باہر آ گئے تو کلیور تو زیاءالحق ثابت ہوا نا تاریخ میں آپ لوگ تو نہیں نہیں دیکھیں جھوٹے کو آپ کلیور کہتے ہیں جو آدمی وعدہ خلاف ہو اس کو کلیور کہتے ہیں اس کو پرویز مشرف کہتے ہیں تو کننگ کہیں پھر آپ کلیور نہ کہیں پھر کننگ کہیں تو جو آدمی کننگ ہو جو آدمی دھوکے باز ہو تو اس کو انہی الفاظ سے یاد کریں لیکن جب پرویز مشرف کا دور آیا وہ بھی ایک ملیٹری ڈکٹیٹرشپ تھی آپ نے سترمی ترمیم پہ سپورٹ کی پرویز مشرف کو آپ نے پھر وعدہ لیا کہ وہ وردی اتار دیں گے پھر نہ ہوا تو آپ نے تاریخ کا جو سبق تھا اس سے سیکھا نہیں دیکھیں نا دیکھیں ہم نے جب سترمیم کا معاملہ کیا ہے اس میں بنیادی نکتہ اس کی وردی کے اترنے کا تھا اس نے مہادہ کیا کہ فلا تاریخ کو وردی اتار دو آپ سارے حبارات کی فائل دیکھ گئی اس پورے پیریٹ کے اندر کسی کولم نگار نے کسی اداریہ نویس نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے کوئی گھاٹے کا سودا کیا سب یہ سمجھتے تھے کہ اگر اس کاؤسٹ پر وردی اترتی ہے تو وردی اتر جانی چاہیے لیکن جب اس نے اعلان کیا کہ میں وردی نہیں بتا رہوں گا تو سب لوگ بجائے اس کے پیشے پڑھنے کہ ہمارے پیشے پڑھ گئے اس لیے کمزور کے پیشے پڑھنا اتار ہوتا ہے تو اس لیے تھرڈ ورڈ کی سوسائیٹیز کے اندر جب جبر کے حکمران غاصب ہو کر سامنے آتے ہیں تو ہمیشہ ڈیموکریٹک فورسز کو اس کو ایکزٹ دیتی ہیں راستہ بناتی ہیں اور اس کے نتیجے میں جو نقصان ہو جائے اس کو برداش کرتی ہیں سویل لائف کو واپس لانے کوشش کرتی صدروی ترمیم بھی اسی سلسلے لیکن ایسی سپورٹ آپ نے کسی منتخب حکومت کو نہیں کی جو آپ نے زیاوالحب کو کی سپورٹ ہم سب کو کرتے ہیں جب ہم زرداری صاحب سے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے وعدے پورے کریں ہم انہیں سپورٹ کر رہے ہیں جب ہم کہتے ہیں اپنے کمیٹمنٹس کو آنر کریں تو ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں ہم پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف بھی یہ نہیں کہتے کہ نئے الیکشنز کرا دی جائیں اس کو رکھ سکتے ہیں اس لئے الیکشن تو ہو چکے ہیں اٹھارہ فروری انیس بیس اٹھارہ فروری کو دوبارہ الیکشن ہو جائیں تو کیا نتیجہ خیز ہوں گے اس لئے ہم زرداری صاحب کو اگر آئینہ دکھاتے ہیں اگر اتصاب کرتے ہیں ان سے کہتے ہیں آپ نے کہا تھا اٹھاون ٹو بی چوبیس گھنٹے میں واپس ہو جائے گی یہ ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں یہ ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں جب ہم ان کے وعدے یاد دلا رہے ہیں اور ان کو صحیح راست اور چاہتے ہیں کہ پارلیوانی نظام بحال ہو جائے انہوں نے خود کمٹمنٹ کیا ہوا اے پی سی لندن میں کے سترمین ترمیم ختم ہو جائے گی آٹومیٹیکلی اگر بارہ اکتوبر ننانوے کو جیسا کہ تیہتر کے دستور ابروگیٹ کیا گیا تھا اس کو واپس لیا یہ کمٹمنٹ ہے ان کا پیپلز پارٹی کا بھی مسلم لیگ نون کا بھی واقعی تمام پارٹیوں تو ہم تو سپورٹ کرتے ہیں ہم کسی کو اپوز نہیں کرتے صحیح منور صاحب آپ بڑی ایک اہم پوزیشن پہ ہیں اور یہ جس کو کہنا چاہیے جو کرسی امارت ہے یہ مولانا مدودی مرہوم کیا یہ جماعت ایک انقلابی جماعت کے فلسفے کے ساتھ آئی لیکن بعد میں اس نے پاپولسٹ پولٹکس کی جو فیز قاضی حسین احمد صاحب کا تھا ایک پاپولر سلوگنز کے ساتھ تو یہ پارٹی کو نقصان نہیں پہنچا آپ کی سیاست جو بیسلے بیس سال سے چاری ہے دیکھیں پولٹیکل فیلڈ میں بھی اگر کوئی دو یا تین آپشن میں سے آپ کو ایک اڈاؤٹ کرنا ہے تو چوتھے آپشن پر بات نہیں ہوگی جو ایکزسٹی نہیں کرتا یا جو آئیڈیل کوئی چیز ہو سکتی ہے اس پر واضح تلقین تو ہو سکتا ہے لیکن وہ اگر موجود نہیں ہے تو اس پر کوئی تذکرہ نہیں ہوگا میں جزوی طور پر آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ انقلابی جماعتیں جب ڈے ٹو ڈے معاملات کے اندر علج جاتی ہیں اور وے آؤٹ نکالنے کے لیے اس سے اس سے اتحاد بھی کرتی ہیں اور اپنے بہت ساری چیزوں کے تبدیل کرتی ہیں تو ان کے انقلابی کریکٹر پر لازمان حرف آتا ہے اور اب وہ اپنے جلو میں چلنے والے تمام لوگوں کو یہ بات نہیں سمجھا سکتی ہیں اور کمنیکیٹ نہیں کر سکتی ہیں کہ ہم نے کیوں کیا تھا اور کیسے کیا تھا آدھے لوگ غیر مطمئن رہتے ہیں تو حالانکہ مولانا مودودی نے سب سے پہلا اتحاد ہی کمنس پارٹی کے ساتھ کیا تھا محمود علی قصوری صاحب سیول لیبرٹیز اسسوسیشن کے صدر تھے اور مولانا فرم اس بات کو بیان کرتے رہے تھے کہ اگر سوسائٹی کے اندر فنڈمنٹل رائٹس نہ ہو رول آف لا نہ ہو تو آپ کمنزم کی تبلیغ نہیں کر سکتے میں اسلام کی تبلیغ نہیں کر سکتے ہم دونوں کی ضرورت ہے بنیادی انسانی بنیاں اس لیے وہ پہلے دن سے اتحاد کی سیاست اس لیے کرتے رہے تاکہ حالات کے اندر جو جبر اور میرا خیال ہے پاکستان کی قوم کو ایک کریڈٹ دینا چاہیے کہ ہمارے ہاں بار بار جبر کے سائے منڈلاتے اور رات کو اندھیرہ سے اندھیرہ تر کرتے ہیں لیکن لوگ اپنی عظم کے ساتھ اٹھتے ہیں اور دوبارہ اپنے حقوق حاصل کر لیں پھر وہی شبخون مارا جاتا ہے پھر یہ اٹھ کے کھڑ تو اس میں جماعت کا بھی ایک رول ہے اور جتنے اتحاد سلسلیں بنے ہیں ہم سب میں شامل رہے ہیں لیکن میں پھر بھی آپ کی بات سے فٹنوٹ میں نہیں ٹیکسٹ کے اندر اتفاق کر رہا ہوں کہ اس طرح کی سیاست کے کچھ منفی پہلو لیکن اگر ہم یہ نہ کریں تو پھر جو مزید منفی پہلو پیدا ہوں گے وہ شاید زیادہ ڈراؤن ہے مذہب آپ واپس جائیں گے اس انقلابی نظریاتی سیاست کی طرف جو آپ کی پارٹی کا بنیادی ایک روح تھی اثر میں اس کو یوں تو شاید نہ کہا جا سکے لیکن یہ ہے کہ ہم ملک کے حالات کو نظر انداز کر کے تو کسی طرف نہیں جا سکتے مذہب آپ شارٹ ٹائم پالیسیز پہ بھی یقین رکھتے ہیں لانگ ٹرم چلتی ہے نا کہ تبدیلی کیسے آئے گی انتخاب سے آئے گی یہ انتخاب جو ہوتا ہے یہ انقلاب سے آئے گی تو میں مسلسل لوگوں کو یہ بات باور کراتا ہوں کہ تبدیلی لاکھوں لوگ آپ کی آواز پر ہر وقت لبیک کہنے کو تیار ہوں ملک کے ہر گوشے کے اندر تو تبدیلی انتخاب سے بھی آئے گی تبدیلی انقلاب سے بھی آئے گی لیکن اگر ملینز آف پیپل آپ کے چاروں طرف موجود نہ ہو تو تبدیلی نہ انتخاب سے آئے گی نہ انقلاب سے آئے گی اور یہ جو تبدیلی ہے فکری تبدیلی ہے جبر سے آئے گی یا لوگوں کی مرضی سے آئے گی دیکھیں جبر سے تو آپ مجھے بھی اپنا نہیں بنا سکتے نہ میں آپ کو اپنا بنا سکتا ہوں اس لیے جو انبیاء دنیا کے اندر آتے ہیں اگر جبر سے ہی تبدیلی آئے ہیں سب سے پہلے وہ جبر کرتے ہیں لیکن اگر وہ دعوت سے کرتے ہیں اور جبر سہتے ہیں پتھر کھاتے ہیں کارٹوں پر چلتے ہیں ہجرت پر مجبور ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اسوہ بھی یہی ہے اور راستہ بھی یہی جب تک میں آپ کا اور آپ میرا ذہن تبدیل نہ کریں میں آپ کے ساتھ آپ میرے ساتھ لیکن جو تضاد ہے آپ کی اس یہ آپ کا پالیسی سٹیٹمنٹ ہے اور آپ کی پارٹی کا یہی موقف ہے جو میں نے مینیفیسٹو ہی پڑھا لیکن جو اسلامی جمعی طلبہ ہے وہ تو جبر کا راستہ اپنائے ہوئے اس کی مثال یونیورسٹی ہے پنجاب یونیورسٹی کسی کو وہ حق نہیں دیتے اپنی بات کرنے کا خود عمران خان جب اسلامی جمعی طلبہ کی وہاں اگزسٹنس کے دوران یعنی کہ وہاں وہ اگزسٹ کرتے ہیں گے اور وہاں پہ آپ کی جماعت کے لیڈر بھی تھے ان کے ساتھ جبر ہوا اور ان کو نکال دیا گیا اور کسی کو اجازت نہیں ہے کالوجیز یونیورسٹی دیکھیں غلط کو غلط کہیں لیکن اس کے نتیجے میں پوری بسات مت لپیٹ دیں لیکن غلط کرتے ہیں وہ بالکل کرتے ہیں اس لیے کہ دیار ہیومنس اور وہ سٹوڈنٹس ہیں آپ کو کیوں نہیں ٹرین کرتے ہیں جبر سے ہٹانے کا ٹرین ضرور کرتے ہیں لیکن اگر الیکٹورل پروسس نہ ہو اب تو اب تو نئی حکوموں نے اعلان کیا لیکن اسلامی جمعی طلبہ کو اعلان کیے وے ایک سال ہو گیا ہے یعنی پرائیم منسٹر صاحب نے فرسٹ ہنڈرڈ ڈیس کا جو پروگرام دیا تھا اس میں لیکن ہنڈرڈ ڈیس کو تو چار سو دن ہو گئے بھئی نہیں ہوا نا لیکن کسی طلبہ تنظیم کو اسلامی جمعی طلبہ بھی گھسنے نہیں دیتی اداروں میں تعلیمی میں کوئی ہے ہی نہیں آپ درہا الیکشن تو کرائیں تو پتا چلے گا دیکھئے نا بینظیر صاحبہ نے ایٹی ایٹ میں پنجاب میں الیکشنز کرائے باقی پوری ملکہ نے بکل ایسے ہی ہے اور وہ بھی ایک دفعہ کرائے درست پھر نواز شریف آئے تو انہوں نے ایک دفعہ بھی نہیں کرائے اس لیے کہ تمام پارٹیوں کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ الیکشن نہ کرائیں کیونکہ جب بھی الیکشن کرائیں گے ان کا خیال ہے کہ ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوگا تو میں جمعیت کی یا جماعت کی کسی غلط چیز کو ڈیفرڈ نہیں کروں گا لیکن آپ کی ذمہ داری تو ہے کہ اس کو درست کریں ہم نے اس پر ایکشن بھی لیتے ہیں کوئی غلط چیز ہوتی یہ جو آپ نے عمران خان کا واقعہ بیان فرمایا ہے حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ہیں اس پر بہت گفتگوے ہوئے ہیں بڑی نشستیں ہوئی ہیں طلبہ کے ساتھ بھی ہوئی ہیں اور ان کے بڑوں کے ساتھ بیٹھ کر ہوئی ہیں تو اس لیے اور اسی لیے ہم صحیح کام کرنے کی صلاحیت پیدا کر لیتے ہیں لوگوں آپ سیلف کرٹسزم پر یقین رکھتے ہیں ایسا ایسا نہیں اسٹیٹویشنلائیز یقین رکھتے ہیں اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سا منور صاحب محترمہ بیندی بھٹو کی شہادت پر وہ آپ کی پارٹی نے بڑی مضمت کی اس کو آپ آج بھی مضمت کرتے ہیں ان کی شہادت کے واقعے پر جو جو وائلنس ہوا زبان پر بار اللہ یہ کس کا نام آیا مجھے تو یہ لگتا ہے اثر میں دیکھئے یہ تو گھلا پیپلز پارٹی تو لڑکانے گئے تھے جہاں اسی لیے میں نے پوچھا یعنی اس وقت اگر پیپلز پارٹی کا یہ سٹانس تھا کہ یونائٹیڈ نیشن سے اس کی تحقیق کرائی جائے تو اس کی شاید کچھ دائرے ایک خاص دائرے جسٹیفکیشن تھی اب ان کی اپنی حکومت ہے صدر ان کا ہے وزیراعظم ان کا ہے سینیٹ ان کا ہے سو بے سارے ان کے ہیں اور پندرہ سولہ مہینے ہو گئے ہیں یہ ذلفکار علی بھٹو کی قتل کی بھی لوگ نہیں کہتے اور پوری دیکھیں اس وقت دو ہی گروپس تھے ایک پیپلز پارٹی تھی ایک پی این ای تھی پاکستان نشنل آئیں جس پہ ملک کی باقی تمام سیاسی جماعتیں تھے حد یہ ہے کہ کشمیر کی جماعتیں بھی سردان عبدالقیوم بھی اس میں تھے اور یہ خاک سار اور یہ لوگ بھی سب اس کے اندر تھے اس لیے ایر ماشیل اصر خان بھی اس میں تھے ایر ماشیل اصر خان بھی تھے نعفدان اصر اللہ بھی تھے نصیم ولی خان بھی تھے جس جس کا نام آپ لیں گے اور جتنا چاہیں ہم حسیوں مسکرائیں گے لیکن مسال ان لوگ اس کے اندر موجود تھے تو اصل میں انیس سو سدتر اس سے پہلے اور اس کے بعد کی سیاست پر ویسے تو اس وقت بھی چار اپریل کو جو چینلز نے چیزیں دکھائیں ہیں ایسا نہیں ہے کہ سب نے اس کو جوڈیچر قتل جو ہے قرار دیا ہو عدالتی یا ماورہ عدالت اس لیے کہ ماورہ عدالت تو وہ جو نصیر اللہ بابر صاحب کراچی بھیجے گئے تھے آپریشن لیکن آپ کی جماعت نے ظلفقار علی بھٹو کی پھانسی کی حمایت کی تھی حمایت تو نہیں کی تھی لیکن مخالفت نہیں کی تھی عدالت صاحب یہ بتائیں کہ آپ کا آج کل ایک بیان بڑا اس کی بازگشت ہے کہ آپ طالبان کے رول مارڈل کو ایکسپٹ کرتے ہیں ان کے میں جو بات اپنے الفاظ میں کہتا ہوں لوگوں کو سوٹ کرتا ہے کہ وہ اس کو اپنے الفاظ میں بیان کریں افغانستان میں ہمارے پڑوس میں طالبان کی حکومت قائم تھی ہم نے اس کو رکنائز کیا ہوا تھا پاکستان نے بحیثیت پاکستان نواشریف کی حکومت میں کیا تھا پاکستان کی جو بھی حکومت ہوتی ہے اس نے اس کو رکنائز کیا ہوا تھا اور انہوں نے افغانستان میں امن قائم کیا وار لوٹ سے سارا اسلحہ واپس لے لیا کہتے ہیں جبر کے ذریعے امن قائم کیا نا اصل میں جب اگر اسلحہ لوگوں نے واپس کر دیا تو پھر جبر کے ذریعے تو نہیں ہوا انہوں نے اوپی ایم کی کاش بند کرائی زیرو پر لے آئے درست ہے جو آج ہنڈرڈ پر چلی گئی اور ایسی حکومت قائم کی جو پاکستان کے لیے فرینڈلی تھی ڈیورینڈ لائن کے حوالے سے بھی باقی تمام حوالوں سے پاکستان دوست حکومت تھی وہ میں ان طالبان کی حمایت میں ہوں جو افغانستان میں جنہوں نے حکومت قائم کی تھی اور جن کو غلط پر وہ طالبان جو تھے آج والے نہیں اچھا انہی کا نمائندہ جو یہاں تھا ان ڈیپلومیٹک ویہم ہے اس کا سفیر کو ہم نے امریکہ کے حوالے کر دیا اس سے بری بات دنیا میں نہیں ہو سکتی ڈیپلومیٹک فیلڈ کے اندر کوئی نہیں سوال کرتا اس پر کہ وہ جو ملہ ضعیف تھا اس کو تو ڈیپلومیٹک کور حاصل تھا لیکن ہمارے فوجی حکمرانوں نے اس کا امریکہ کے سپورٹ کر دیا اس نے بعد میں کتاب بھی لکھی اپنے کیا سیریہ کیا رہائی پر تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ طالبان حکومت پرو پاکستان تھی پرو اسلام تھی اس کا پورا کنڈیکٹ اور پوری سوسائٹی ہوتھی اور اس کے بعد جب جو طالبان کی تحریکیں ہیں مختلف اب تو کہیں یہ طالبان تحریکیں پک وہ تو پھر ریاکشن ہے میں پھر وہی دور ہوں گا اس کے آپ سپورٹر نہیں ہیں امریکی وار آف ٹیرر جو ہیں ہم مثلا میں اس کے مخالف ہیں آپ ایک ریاستی دہشتگردی کے خلاف ہیں جو کہ امریکہ کرتا ہے اور اس کے جو ریاکشن میں دہشتگردی کرتا ہے آپ اس کے سپورٹر ہیں دیکھئے دنیا بھر میں یہ بات مانی جاتی ہے کہ ٹیررزم ایز ویپن آف دو ویک درست پھر ہریڈلی ٹیررزم کی تو ابھی تک دیفینیشن بھی جنائٹی نیشن نہیں کر سکا تو اس لئے اگر امریکہ دنیا بھر پر ظلم کرتا ہے دیکھئے نا فلسطینیوں پر جب اسرائیل حملہ کرتا ہے گنشی پہلیکاپٹر سے اور ٹینک لے آتا ہے لیکن وہ فلسطینی حماس یا پی ایلو اپنے لوگوں کو قتل نہیں کرتا یہ بات سنیے میں تو امریکہ کی بات کر رہا ہوں نا تو امریکہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے یہ بیان جاری کرتا ہے کہ اسرائیل has a right to defend itself تو جو اتنا ظالم ملک ہے بلکہ اسرائیلی اپنے آبادکاروں کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ عام جنس ہیں لے کے چل سکیں تو ہمارے کشمیری بھائیوں کی بھی اگر آدادی خطرے میں ہے اور سات لاکھ فوج ان کے اوپر مسلط ہے امریکہ کی وجہ سے اس کے شیلٹر اس کے پیٹرونیج کی وجہ سے اور اسی لیے مغربی دنیا میں یہ جملہ بہت چھپتا ہے انگریزی میں the most densely militarized area وادی کے اندر اتنے چھوٹے سے خشلے ہیں جہاں پر سات لاکھ بھارتی فوج ہے یہ امریکہ کی وجہ سے ہے امریکہ بھارت کا حملہ ہے اس کے چھوٹے سے قط کو بڑھا کرنے کے لیے کوشہ ہے تو جو امریکہ عالم اسلام سے جنگ شروع کر چکا ہے جو امریکہ مسلمانوں کا دشمن ہے لیکن مرور صاحب جو امریکہ نے عراق پر حملہ کیا عالم اسلام سے زیادہ رد عمل جنسا تھا امریکہ کے دہشتگردی جس کو کہا جاتا ہے اسٹریٹ لیول پر جس میں چومسکی جیسے لوگ سامنے آئے تو اس کا زیادہ رد عمل تو سپین انگلینڈ جرمنی لیٹن امریکہ جو غیر مسلم سوسائٹی ہے وہاں پہ ہوا آپ کیوں نہیں جڑتے عالمی امنی تحریکوں سے اپنے تمام قوتوں نے امریکہ کا ساتھ دیا ہے آج بھی چھبیس ملکوں کی فوج ہے جس کو آپ نیٹو کہتے ہیں ملکوں کی حکمرانوں نے ساتھ دیا عوام نے تو دو دو میلین بیس بیس لاکھ لوگ سٹکوں پہ آیا اسپین میں انگلینڈ میں یہ تو طرح دینے والی بات آپ کر رہے ہیں اگر ان کی فوجیں ہمارے خلاف لڑ رہی ہیں تو ہم ان کے موں میں گھیش کر ڈالیں گے امریکہ کا پوری دنیا کے اندر رول جو ہے وہ انٹی اسلام ہے انٹی مسلمان ہے اس لیے میں امریکہ کی تائید تو یعنی انڈائریکٹ بھی نہیں کر سکتا کہ کسی ایسی چیز کی مخالفت کروں جس کی تائید امریکہ کو چلی جائے میں یہ افورڈ نہیں کر سکتا اچھا جو جہاد ہے اس کی آپ نے ابھی بتائی کہ اگر ریاست نہ کرے تو پھر لوگوں پر ذمہ داری ہوتی ہے لیکن جو جہاد میڈل اسٹ میں ہوتا ہے مثلا جو حزباللہ کرتا ہے لیبنان میں جو حماس کرتی ہے وہ افنس نہیں کرتے وہ ڈیفنس کرتے ہیں اور ان کا جہاد کبھی اپنے لوگوں کے خلاف نہیں ہوا کیا فرق ہے اس میں نہیں ویسے تو فلسطین میں بھی محمود عباس کا گروپ اور حماس وہ ریرلی ابھی ہوا ہے بنیادی طور پر وہ ڈیفنسیو ہیں حزباللہ خصوصا دیکھیں نا جو امریکہ کا ساتھی محمود عباس اگر امریکہ کا ساتھ دیتا ہے ہماس جیت کے آگئی بات تو آپ جو کر رہے ہیں میں اسی فریکوینس پر آ رہا ہوں نا جی جی فرما کہ اگر ایسا نہیں ہے کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ درست ہو ان دو فیکشنز میں بھی قتل و مقاتلہ ہوا ہے درجنوں کے حساب سے لوگ قتل ہوئے ہیں اس لیے ہوا ہے کہ محمود عباس امریکی ایجنٹے پر کام کرتا ہے اسرائیل کی امائیت میں کام کرتا ہے اگر وہ یہ رویہ چھوڑ دے تو اتحاد ہو سکتا ہے تو اس لیے اپنے لوگ یہ جو آپ جگہ جگہ سنتے ہیں جاسوسوں کو قتل کر دیئے تو اپنے ہی لوگ ہوتے ہیں نا بتائیں اپنی سوسائیٹی کسی کا یہ خیال ہوتا ہوگا کہ جاسوس ہی کر رہا ہے امریکہ کے لیے اس لیے میں سمجھتا ہوں پوری مسلم امہ کو اور بدرجہ اولہ پاکستان کے بسنے والے لوگوں کو امریکہ کی تہذیب کے حوالے سے اس کے سیاسی رویہوں کے حوالے سے اسلام اور پاکستان مسلمانوں کی دشمنی کے حوالے سے بلکل کلیر ہیڈر ہونا چاہیے اور آپ کی پولیٹیکل افیلیشن میری پولیٹیکل افیلیشن الگ الگ ہو لیکن اس کے باوجود اس پر ہمیں یکجہ ہونا چاہیے کہ امریکہ کی وار آف ٹیرر سے ہم پیچھے ہٹیں اپنی فوج کے حوالے سے جو کنسنسس ریزولوشن ہے پارلیمنٹ کی اس پر عمل درامت کرائیں اور اب بھی اپنی حکومت سے کہیں کہ جو نیا کلچر آ رہا ہے کہ وہ اوبامہ نے یہ بات کہی ہے کہ القائدہ پاکستان سے بیٹھ کر امریکہ پر حملہ وار ہونا چاہتی یعنی کس قدر عقلبندی کی بات کی ہے جو کومن سنس کو بھی قبول نہیں ہے لیکن چونکہ اب بامہ زیادہ عقلبند ہے وہ امریکہ کا صدر ہے تو وہ جو چاہے بات کہہ دے جیسے لوگ کہتے ہیں جنگل کا باشا یہ دیمانڈ آ رہی ہے کہ اے پی سی کی جائے اور ساری پلٹیکل پارٹی جو پارلیمنٹ میں ہیں جو پارلیمنٹ کے باہر ہیں اور جو ملٹری لیڈرشپ ہے اور سیول لیڈرشپ ہے یہ مل کے ایسی سٹیٹیجک پلان بنائیں کہ جو آنے والا خطرہ ہے پاکستان کو اور خصوصاً امریکہ سے یا نیٹو فورسیز سے تو اس پر آپ کا کیا کوئی ایسا کونسپ کہ کیسے اس کو دیکھئے حکومت کو اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے پارلیمنٹ اور آئین ہی جتنے ادارے ہیں ان کے ذریعے سے عوام اور جتنی چاروں طرف پھیلی ہوئی جماعتیں ہیں ان کی تائید سے اس لیے پارلیمنٹ میں بھی مجھے خوشی ہے کہ یہ جو کمیٹی رضا ربانی صاحب کی تھی اس نے کھل کر بات کی ہے اور کمیٹی نے ان ایکیوکل ہی اس بات کو اعلان کیا ہے کہ یہ ڈرون حملے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہیں اب اس کمیٹی کی سفارش کو اگر اسملی کی فلور پر منظور کیا جاتا ہے تو حکومت کا یہ فرض بنتا ہے کہ پھر اپنے اسٹینڈ میں لچک پیدا کیے بغیر امریکہ کو جو رائٹنگ آن دی وال ہے وہ دکھانے کی کوشش کریں اے پی سی کی بھی میں اس لیے تائید کرتا ہوں کہ حکومت اس سے سٹینٹن ہوتی ہے اس کا جو موقف ہے ملک بھی سٹینٹن ہوتی ہے معلوم ہوتا ہے کہ پوری قوم پیچھے کھڑی ہوئی ہے لہذا امریکہ کے مقابلے میں اگر حکومت یہ انیشیٹیو لیتی ہے تو ہم اس کو سپورٹ کریں گے اور اس میں جو ریجنل اسلامی ممالک ہیں جیسے ایران ہے ترکی ہے میڈل ایس کے گلف کے کنٹریز ہیں ان کے ساتھ بھی رابطہ کرنا ہے اس میں بھی پہلا مرحلہ یہ ہے کیونکہ اوبامہ نے ذکر کیا ہے چائنہ کا ایران کا وغیرہ وغیرہ پاکستان کی حکومت کا یہ فرض بنتا ہے کہ چین اور ایران کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھے اوبامہ کی تقریر پر غور کرے اور اب جیتی کے ساتھ حکمت حملی تہہ کرے کہ اوبامہ کے اس بیان کو کس طریقے سے دیکھا جائے اور کیسا بجائے اس کے میرے خیال مجھے اوبامہ نے یہ ایران اور چین کا ذکر کیا ہے کہ ان کے ساتھ مل کر کریں گے تو اس کے ساتھ نہیں مل کر چلنا چاہتا وہ دراصل یہ کہہ رہا ہے کہ آپ دور رہیں پاکستان کو بھی اپنی سٹریٹیجی ایسی بنانی چاہیے کہ جو ریجنل کنٹریز ہیں جیسے میں تو اس کے آگے کی بات بھی کہتا ہوں اور ایک سال اس حکومت کو گزر گیا ہے اس کو کر چکنا چاہیے تھا فورن پالسی ڈیبیٹ کے حوالے سے کہ ہمیں یہاں ایک بلوگ بنانا چاہیے اس پہ پاکستان ہو افغانستان ہو چائنہ ہو ایران ہو سنٹرل ایشیا کی ریاستے ہوں ترکی تک بھی ہم جا سکتے ہیں کیونکہ یہ بلوگ ریجنل حالات کا جائدہ لے کر اس ریجن کو ڈی سٹیبلائز ہونے سے بچائے اور امریکہ کی جو انٹرفیرنس ہے اس سے محفوظ رکھے اگر ہم اس طرح بڑھتے تو چاہے دو چار قدم یہ آگے چلتے امریکہ کو یہ میسج مل جاتا کہ یہ اس کو واک آور نہیں ملوائے کہ جو چاہے اپنی مرجی سے یہاں پر کرے پاکستان کو ان تین کی کانفرنس بھی کرنی چاہیے چائنہ ایران پاکستان پاکستان کو اس بلوگ کے لیے بھی کام کرنا چاہیے پاکستان کو یہ حکومت کو اے پی سی بھی کرنی چاہیے اور اس پورے کانٹیکس کے اندر جتنے عوامل ہیں ان سب کا اپنے حق پہ استعمال کریں اور اس میں کہا جاتا ہے کہ جب تک افغانستان میں امن نہیں ہوگا پاکستان بھی محفوظ نہیں ہوگا نیٹو کی جگہ پر ایک کانسپٹ یہ ہے کہ اسلامی ممالک کی افواج آئیں اور پھر وہاں پر ایک ٹرانزیشن ہو اور اس کے بعد ایک ڈیموکریٹک پروسس چلے آپ ایسی تخیل کو دیکھیں امریکہ یا نیٹو کو دخل در معقولات نکلنا چاہیے درد سر مول نہیں لینا چاہیے یہ ان کا کام نہیں ہے وہ اپنے فوجوں کو ویڈراؤ کریں اس کا کوئی ٹائم ٹیبل لوگوں کو دیں افغانستان میں تو امن تھا نا یہ بدمنی تو امریکہ کے اور نیٹو کے آنے کے بعد ہوئی ہے اور پاکستان اور افغانستان دونوں جگہ پر امن تھا دیورن لائن پر کوئی فوج کبھی رہی نہیں ہے پاکستان یہ تو پہلی مرتبہ تاریخ میں ہوا ہے کہ فوج ہے اور اس کے باوجود اتنی خرابیاں دونوں طرف پیدا ہو رہی ہیں تو اس لیے خرابی کی جڑ تو امریکہ اور اس کا انفلوینس وہ تو ہمیں ہماری آزادی اور خودمختاری پر روز درے لگاتا ہے اور عملن اس نے سلم کی درہن ہم لوگ کے ذریعے بھی اور جو وہ اوباما کے اس کے حوالے سے القاعدہ کے حوالے سے سٹیٹمنٹ دیتا ہے اس کے حوالے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کنسنسس اس پر ڈبلپ کرنا چاہیے اور ظاہرہ وزیر آدم اور صدر دونوں مل کر ہی یہ ڈبلپ کریں جو پہلے سے موجود ہے صرف اس کو چینلائز کرنے کی ضرورات اچھا منور صاحب آپ کا تعلق کراچی سے ہیں اور کراچی جماعہ اسلامی کی ایک بڑی بیس رہی ہے انیس سو ستر کے انتخابات میں ایون ستر کے انتخابات میں لیکن اس کے بعد کیا غلطی ہوئی آپ کی جماعت سے کہ کراچی میں انپاپلر ہوئی اور منتخب نہیں ہو سکی اس طرح دیکھئے میں سے یہ لفظ جو ہے مجھے پتہ نہیں ڈکشنری میں اس کے کیا مانے ہیں پاپلر یا انپاپلر کے دوہزار دو کے الیکشنز میں جو آخری ریزلٹس ہے اس پہ بھی ایم ایم ای جیتی بھی ہے بلکل ٹھیک ہے لیکن پانچ سیٹے تو ایم ایم ای سے ایسی واپس لے لی گئیں جس کے اعلان کو کبھی چوبیس گھنٹے بعد اٹالیس باہتر گھنٹے بعد ایم کیوم کے نام الان میں خود میری سیٹ بھی جی آہ اعلان ہو گیا کامیابی تھا جی آہ ایسی تھا اس کے بعد پھر وہ ایم کیوم کے تو اگر میں نام نہیں لیتا کسی کا کسی ایجنسیوں کا یا کسی اوز کا یا چھپے ہاتھ کا وغیرہ وغیرہ اس کو تو مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتا آپ کو اور بھی نہیں سمجھ میں آتا تو اس ادبار سے جن پارٹیوں کو اوپر کی سرپرستی کے نتیجے میں سیٹیں توفے میں دی جاتی رہے ہیں جھولی کے اندر ڈال دی جائیں ان کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ پاپلر ہو گئی ہیں ہمارے بارے میں یہ کہنا کہ ان پاپلر ہو گئی ہیں بارہ مائی اور نو اپریل کے واقعات چینلز نے بھی دکھا دیئے ہیں میں کہتا ہوں چیف جسٹس صاحب اس کا نوٹس لیں کہ وہ ائرپورٹ سے باہر کیوں نہیں نکل سکے میں اعتزاز احسن کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ چیف جسٹس اناروں کی بات بھی نہ کریں اس کو بھی نہ سنیں اور بارہ مائی کو بھی نہ سنیں پھر تو وہ سنی انسنی کرتے رہیں اور ڈیف اور ڈب ہو کر بیٹھے رہیں یہ کسی کو مشورہ دینا بھی نہیں چاہی لیکن بارہ مائی اور نو اپریل اور جو آپ کہہ رہے ہیں ان تمام چیزوں کو ری اوپن کر دیں تاکہ پتہ چلے کہ وائلنس کی سپیلنگ کیا ہے کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں پر ختم ہوتا ہے تو وائلنس یا فیشزم کو پاپلر کہنا جو ہے پھر تو ہٹلر کی اقرانی ہونی چاہیے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کراچی اس وقت بھی ایمکیوم کا نہیں ہے زور زبردستی اور جبر سے وہ حکومت میں رہنے کے علاوہ افورڈی نہیں کر سکتے پاکستان میں جاگیرداری نظام اور جمہوریے تک کٹھے نہیں چل سکتے دنیا میں کہیں بھی نہیں چلتے یہ بڑی بنیادی بات ہے ایک سوشل ایلیمنٹ ہے کہ فیوڈرلیس سوسائٹی ہو پاکستان کے اندر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فیوڈرزم ختم ہو گیا ہے جو جاگیردار ہیں ان کا یہ موقف ہے جبکہ نظر جاتا ہے کہ فیوڈرزم طاقتور ہو گیا میں آپ سے متفق ہوں تو ایسے کیسے یہ فیوڈرزم کے شکنجے ختم کیے جائیں پاکستان میں کہ یہ غلامداری نظام ختم ہو جاگیرداروں کی حکومت میں جاگیرداری نظام نے میرے ذہن میں یہ بات ہے اور کم از کم ایک سٹپ تو میں پچھلے چار دن میں چل بھی چکا ہوں اس پر کہ اس پر پہلے ایک سیریس کام ہونا چاہیے اچھا ہومورک ہونا چاہیے جتنی لینڈ ریفارمز ہوئی ہیں جتنی جاگیرداری کے حوالے سے معلومات ہیں ان کو یک جا کیا جائے اس پر پیپرز شائع کیے جائیں اس پر سیمینارز کیے جائیں کمیونکیشن ڈیولپ کیا جائے کسی کے خلاف چار شیٹ کے بھی بات نہیں ٹھیک ہے آپ کی جماعت اس کو انیشیٹ کر سکتی ہے جی انشاءاللہ کریں ہم نے بعض باہر کے حلقوں سے بھی بات کیے کہ وہ انیشیٹ کرنے تو زیادہ اچھا ہے اس لیے کہ جماعت کے حوالے سے پھر بائیسز میں اس کو کرے میں نے ایک دو لوگوں سے بات کی ہے کیونکہ جتنی لینڈ ریفارم جتنے لوگوں نے جتنی بار کی ہیں سب شاکست سے دو چار شاکست اور ریخ سے دو چار ہم نے عمل نہیں ہونے دیا اس کے اوپر لیکن یہاں سے بات نہ شروع کی جائے پہلے تو فیکٹس ان فیگرز اور ڈیٹا جو ہے اس کو کرنٹ کی جائے تاکہ کوئی جاگردار اٹھ کر یہ نہ کہے کہ ملک میں جاگرداری نظام ہے ہی نہیں اور اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں وہ جزوی طور پر ہی صحیح جاگرداری نظام پر کوئی قدغن لگائے کوئی اس حوالے سے جو اپسنٹیز کا معاملہ ہے جو زمینوں کی وسطوں کا معاملہ ہے اس حوالے سے کوئی نقطہ نظر اختیار کرے اور کسی نہ کسی درجے میں اس پر عمل کرے حالانکہ ہمارے ہاں کرپشن فری حکومت اور کرپشن فری سوسائیٹی تو پھر بھی درکار ہوگی کہ کیسے یہ کام کیا جائے لیکن میرا خیال ہے دور کا سرہ ہمیں یہاں سے پکڑنا چاہیے کہ ہم اس پر صحیح ہومورک سے لوگوں کو صحیح معلومات فراہم کریں اچھا جو جمہوریت ہے اسی سوال کو میں آگے چلانا چاہتا ہوں وہ جیسے آپ نے کہا کہ میں مہود علی قصوری اور مولانا مدودی مرہوم جن سے ہیومن رائٹس ایجنڈے پر کٹے تھے تو ڈیموکریٹک کلچر جن سے ہے وہ آپ کو منظم ہونے کا تو موقع دیتا ہے اس کے بعد ایک نیکس سٹیج ہے ڈیموکریسی کی تو آپ اس ڈیموکریٹک کلچر کو لانے کے لیے پاکستان میں جبر اور وائلنس کے مخالف ہیں اور ایک ریل ڈیموکریسی کے حامی ہے اور وہ فیوڈلزم کے بغیر ختم نہیں ہو سکتی اور اس کے بعد آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک ریل ڈیموکریٹک سوسائٹی بن سکتا ہے ہزاروں خواہشیں ہیں ایسی انقلابی تو بڑی خواہشیں کرتے ہیں دیکھیں ہمارے ہاں ایک کلچر یہ بن گیا ہے کہ جب میں اپوزیشن میں ہوتا ہوں تو میں بڑا ڈیموکریٹ ہوتا ہوں اور جب حکومت میں ہوتا ہوں جب حکومت میں آ جاتا ہوں تو ڈیموکریسی میرے قریب سے بھی گزرنے کی جسارت نہیں کر سکتا دور سے بھی مجھ کو سلام آشیرباد دینے لندن کی اے پی سی جو ہوئی تھی میاں نواز شریف کی صدارت میں ہوئی تھی پیپلز پارٹی کی میزبانی میں ہوئی تھی تمام قابل ذکر جماعتیں سندھ اور بلوچستان کی نیشنلیز جماعتیں بھی ساری اس کے اندر شدی اچھے اچھی باتیں کی گئیں اچھے ریزولوشنز پاس کیے گئے تمام اچھے حوالوں سے جمہوریت اور آئین اور انتخابات کے حوالے سے باتیں کی گئیں لیکن وہ تمام چیزیں تاکہ نسیہ کی زینت بن گئیں اور نواز شریف صاحب کو یاد دلانا پڑا پیپلز پارٹی کو یہ اور بات ہے کہ میاں صاحب آج کل یہ کہتے ہیں کہ میں پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر قوم کی تقدیر بدل دوں ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ دونوں کو اگر کوئی اور نہیں جمع کر رہا ہے تو آپ خود ہی چاہتا پچھلے چھے مہینے میں آپ نے جو پیپلز پارٹی اور آسف زرداری کے بارے بیانات دی ہیں اگر وہ جھوٹ پر اور دروگوئی پر مبنی نہیں تھے اس میں کچھ سچ تھا تو اگر اس سچ کے ہوتے ہوئے آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر قوم کی کیسے تقدیر بدلیں یعنی جب لوگ سویپنگ اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں اور ریمارز دیتے ہیں اور ٹلٹ ہوتا ہے لیکن انہوں نے جو خطرات شاید اب دیکھیں آ کے اس کا اقاضی ہے کہ اب مل کے کام کریں میرا خیال ہے نو کمنٹس اس پر دیکھیں نا میں تو اس پر یقین رکھتا ہوں کہ میاں نواز شریف کے بارے میں مسلسل بیانات آ رہے ہیں کہ امریکہ کی نظر کرم ہے اور للچائیوی نظروں سے ان کی طرف دیکھ رہا ہے اور وہ ایک بڑی پارٹی ہے اس کے ہاں ان کے پاس لوگوں کو جانا بھی صحیح لیکن میرا صاحب کو اس کا وکٹم نہیں بننا چاہیے اس کا فال نہیں ہونا چاہیے ان کو انہیں اپنے انڈیپنڈنس ٹانس لینا چاہیے اگر وہ زرداری صاحب کے ساتھ مل کر قوم کی تقدیر بدلنے کی اثریں بات کرتے ہیں تو یہ ان کا اسٹیٹمنٹ نہیں ہے یا پچھلے چھے مہینے جو اسٹیٹمنٹ دیئے تو آپ بھی ایک ایسا کانسپ دے رہے ہیں کہ ساری پڑیٹیکل لیڈرشپ اور حکومت کو مل کے جو ایکسٹرنل تھریٹس ہیں اس پر وہ کٹھے ہو جانا چاہیے تو قوم کی تقدیر بدلنے کا تو مفہومی کچھ اور ہے اور ایکسٹرنل تھریٹس قوم کی سلامتی بھی تو ہے ایک نون اور ڈیفائنڈ ایجنڈا جو ہے جب ہم اے پی سی کی بھی بات کرتے ہیں تو نون اور ڈیفائنڈ ایجنڈا کی پہلے بات کرتے ہیں یعنی اوبجیکٹیوٹی کی کہ امریکہ مخالف اور امریکہ کی جو بداخلہ تھے اس سے پاک اور امریکہ جو ہمیں کالونی بنانا چاہتا ہے اس سے پرے ہم اپنے معاشرہ بنانا چاہتے ہیں اس کے لیے ہم جمع ہو رہے ہیں بڑی میربانی منور صاحب شکریہ آپ کا ناظرین یہ تھے امیر جماعت اسلامی جناب منور حسن آپ نے ان کی بڑی تفصیل سے گفتگو سنیں شکریہ اور خدا حافظ